السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک واقعہ سنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی تو آپ کے امتنیوں نے کہا نہیں مانا کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے تو ان سے نراز ہو کر وہ شہر چھوڑ دیا چھوڑ کر ایک آگے دریا آیا تو وہ کشتی پہ سوار ہونے لگے جب کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ ڈاوہ ڈون ہونے لگی گرنے لگی بہنور میں پھس گئی تو ملا سمجھدار تھا اور اس میں باقی جو مذاہب ہیں ان کے پندر بھی موجود تھے اندر علماء راہب وہ تھے کہا کہ قرآن دازی کرتے ہیں قرآن دازی کرتے ہیں جس کے نام قرآن نکلا اس کو باہر نکالنا پڑے گا یا پھر اس دریا میں ہم پھینک دیں گے تو قرآن نکالا گیا کتنی بار نکالا گیا علماء اکرام فرماتے ہیں مجھے بھولا ہوا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا تو میں نے تفسیر سنی ہوئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دونوں بازوں سے پکڑ کر لوگوں نے دریا میں پھینک دیا اللہ پاک نے حکم دیا مچھلی کو یہ لمبا واقعہ ہے آپ نے سنا ہے کئی بار علماء اکرام سے سنا ہے میں وہ نہیں سنانا چاہ رہا جو بات اصل ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں تفسیر تو میں نے اس طرح کی سنی ہوئی تھی کہ ان کو اٹھا کر جو ہے پھینک دیا تو دوسری تفسیر میں نے سنی کہ عالم ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود چلانگ لگئے تو دوسرے عالم نے جو اشعاط و توحید و سنہ سے تھا پھر وہ اہل حدیث ہوا تو انہوں نے تفسیر بیان کی کہ یہ غلط ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے خود خوشی کر لی یہ تو غلط ہیں ہم بھی کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے شرک ہے تقلید شخصی جو ہے شرک ہے لیکن ہم امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکدہو کی تقلید تو نہیں کرتے لیکن ایک عام ہمارا جو چودویں صدی کا پندروی صدی کا مولوی عالم ہے اس کی تقلید ضرور کرتے ہیں تو میں نے ان سے سنا انہوں نے کہا کہ یہ خود کرشی ہے یہ الزام تراشی ہے یہ بات غلط ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پھینکا گیا تو اللہ پاک نے مجھے جس جو کرنے کی توفیق عطا فرمائی میں نے اس کی خوج لگانا شروع کر دی کہ بات کون سی ٹھیک ہے ہزاروں علماء کرام سے میں نے یہ سنا ہے کہ ان کو اٹھا کر پھینکا گیا اب یہ نئی کڑی چل پڑی ہے تو اس پر بیان کرنے سے پہنے یا کس پر تنقید کرنے سے پہنے مجھے سوچنا چاہیے یہ جو واقعہ ہے میں نے جب سنا تو میں نے تحقیق کی الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک میں شرع صدر فرمایا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نامدار حبیبِ کبریا حضرتِ محمد کریم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاکتا مفہوم ہے علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جس بندے کے ساتھ اللہ عضی و جل بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی فکر دین کی سمجھ دین کی سمجھ افہام و تفہیم اسے انعید فرماتے ہیں تو میں نے جس جو کی تو مجھے پتہ چلا کہ تفسیریں دونوں ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے جس نے ایک سنی ہے دوسری کا پتہ نہیں جس نے وہ سنی ہے اس کو پہنی والی کا پتہ نہیں تو تنقید نہیں کرنی چاہیے بات جو نکتے کی ہے وہ میں کروں گا انہوں نے کہا عالم دین سے میں نے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انصاف پسند اور منصف ہوتا ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں خود چلانگ لگاتا ہوں اس بات پہ کہ میرا کورا نکلا ہے بجائے مجھے اٹھا کر تم پھینکو لہٰذا یہ بات کیسی ہوئی کہ تم زبردستی تو نہیں اٹھا کر مجھے پھینک رہے تو انبیاء جو ہیں وہ انصاف پسند ہوتے ہیں منصف ہوتے ہیں عادل ہوتے ہیں تو مجھے قرار آ گیا اللہ پاک علماء اکرام کو سلامت رکھے اللہ پاک ہمیں جو ہیں علماء اکرام کے ساتھ ہمارا خاتمہ رکھے تو آج جو ہیں علماء اکرام کی عظمت پر بھی یہ بات ویڈیو ریکارڈ ہو گئی کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ہیں یہ دن منائے جا رہا ہے جو علماء اکرام کے خلاف واتے کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں علماء اکرام کی قدق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے ساتھ وابستہ رکھیں اللہ پاک ایسے علماء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے جو اللہ والے ہیں جو حقیقی حلہ والے ہیں اللہ پاک نبی کے وارث جو ہیں وہ صرف علماء ہے ہم اور تم نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ